دوستوں، اکیلہ پن، ایک شبد جو اکثر نکارات مکتہ سے جڑا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اسے کمزوری کی نشانی مانتے ہیں۔ مانو اکیلے رہنے والے لوگ کمزور اور اسفل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے پریرنہ کا سروت ہے جو اکیلے پن کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اکیلے رہنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اگر آپ اکیلہ پن محسوس کر رہے ہیں تو نراش نہ ہو۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ آتم شکتی کا پرتیق ہے۔ اس کا اپیوگ اپنے آپ کو کھوجنے، وکسط کرنے اور اپنی سچی کشمتہ تک پہنچنے کا افسر بنائیں۔ یاد رکھیں، اکیلہ پن ایک وکلپ ہے، مجبوری نہیں۔ یہ آپ کے جیون کو سمردھ بنانے کا افسر ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے دھارمک درشتی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے پریرنا ہوگا۔ بہت مہنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ شری کرشن جی اپدیش دیتے ہیں کہ جب کوئی ویکتی جیون کے پتھ پر اکیلے چلنے کا ساحس کرتا ہے تو اس کی راہ میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ کیول پرشن ہوتے ہیں جن کے اُتھر سویم کو ہی تلاشنے ہوتے ہیں۔ انیکوں سنکٹ اور چنوٹیاں اس کا مارگ روکنے کا پریاس کرتی ہیں۔ لیکن جو ویکتی ان چنوٹیوں سے وچلت نہیں ہوتا، نیرنتر کرم کرتا رہتا ہے وہی سچا ویجیتا بنتا ہے۔ شری کرشن جی ہمیں پریرد کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ویر بنے جو ہر بادھا کو پار کر اپنے لکشے کی اور اگرسر رہے۔ زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ دوسروں پر نربھر رہ کر آپ ان کاموں کو کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ سوچئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے مہتوپورن پل یوں ہی ہاتھ سے نکل جائیں؟ ابھی سے ہی آتمنربھر بننا شروع کر دیجئے۔ اکیلے چلنا سیکھئے۔ شروعات میں تھوڑی مشکلیں تو ہوں گی لیکن ہار نہ مانیے۔ یاد رکھئے دیر آئے گی درست آئے گی۔ یہ جیون بہت چھوٹا ہے۔ آج جو آپ کے ساتھ ہیں چاہے وہ کتنے ہی پریے کیوں نہ ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سمیہ بدلتا ہے پرستھتیاں بدلتی ہیں اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ دینا چاہے لیکن مجبوریوں کے چلتے ایسا نہ کر پائے۔ اس لیے خود پر بھروسہ رکھئے اور اپنی کشمتاؤں پر وشواس رکھئے۔ یقین مانیے آپ اکیلے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسروں پر نربھر رہنے کی بجائے اپنی طاقت پہچانیے اور ان کا استعمال کیجئے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں آپ کو اکیلے ہی چلنا ہوگا۔ تو دیر کس بات کی؟ آج سے ہی شروعات کیجئے۔ اکیلے رہنے میں کئی فائدے ہیں جن میں سے سب سے بڑا ہے آجادی۔ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ بینا کسی کو جواب دیئے، بینا کسی روک ٹوک کے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اکیلے پیدا ہوتے ہیں، اکیلے جیتے ہیں اور اکیلے ہی مر جاتے ہیں۔ شری کرشن نے بھی کہا تھا کہ جیون میں سفلتہ پرابت کرنے کے لیے ہمیں آتم نربھر ہونا ہوگا۔ اکیلے رہنے کا مطلب اکیلاپن محسوس کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا، اپنی کشمتاؤں کو پہچاننا اور ان کا استعمال کرنا۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سوچنے، سمجھنے اور خود کو کھوجنے کا سمیہ ہوتا ہے۔ آپ نئے شوق سیکھ سکتے ہیں، نئی جگہوں کی یاترہ کر سکتے ہیں اور نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ نشچت روپ سے سماجک پرانی ہونے کے ناتے ہمیں دوسروں کے ساتھ سمبندھوں کی آوشکتہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں پر نربھر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی مضبوط اور سکشم ہونا چاہیے۔ اکیلے رہنے سے آپ کو آتما وشواس، آتما نربھرتا اور انوشاسن ملتا ہے۔ یہ آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے اور آپ کو جیون میں سفلتہ پرابت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اکیلے ویکتی اکثر مضبوط اور درہنشچائی ہوتے ہیں۔ وہ جیون کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ اپنی سفلتہ پر دھیان کے اندرت کرتے ہیں اور ہار نہیں مانتے۔ شیر اکیلے رہنے والا ایک شاندار اداہرن ہے۔ جنگل کا راجہ ہونے کے باوجود وہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی طاقت اور آتما وشواس اسے اکیلے ہی شاسن کرنے میں سکشم بناتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم اپنی خوشی اور اپلبدھیوں کو دوسروں کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کوئی مشکل کام حاصل کرتے ہیں یا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی دوسروں کو اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی ہمیں امید ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمیں نراش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر ویکتی کی خوشی اور پراتھمکتائیں الگ ہوتی ہیں۔ جو بات ہمیں بہت مہتوپورن لگتی ہے وہ دوسرے کے لیے اتنی مہتوپورن نہیں ہو سکتی۔ اکیلے پن کو کمزوری سمجھنا غلط ہے۔ اکیلے رہنے میں طاقت ہوتی ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس خود کو سمجھنے اور اپنی کشمتاؤں کا پتہ لگانے کا سمیں ہوتا ہے۔ ہم بنا کسی دباو کے اپنی پسند کے کام کر سکتے ہیں اور اپنے لکشوں پر دھیان کے اندرت کر سکتے ہیں۔ اکیلے رہ کر چنوٹیوں کا سامنا کرنے والے لوگ سب سے زیادہ مضبوط اور کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کسی پر نربھر نہیں رہتے اور اپنی زندگی کے حقیم خود ہوتے ہیں۔ اس لیے یدی آپ اکیلے پن کا سامنا کر رہے ہیں تو ہار نہ مانیں۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہے۔ اس کا اپیوگ خود کو وکست کرنے اور اپنی سفلتا کی راہ بنانے کے لیے کریں۔ اکیلے رہنے میں شرم کی بات نہیں بلکہ گرو کرنے کی بات ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اپنی کشمتاؤں کو پوری طرح سے جان پاتے ہیں۔ بینا کسی کے سہارے اپنی منزل کی اور بڑھنے کا ساحس اور حوصلہ رکھنا کوئی سادھارن بات نہیں ہے۔ اکیلے پن میں رہ کر سپنوں کو پورا کرنا ایک اسادھارن اپلپدھی ہے۔ بہت کم لوگ ہی ایسی پرستھتیوں میں ہار نہ مان کر آگے بڑھ پاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اکیلے پن کو کمزوری سمجھنا ہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب ہم اسے سویکار کر لیتے ہیں تو ہار نشچت ہو جاتی ہے۔ اتحاس گواہ ہے کہ انیک مہان اور سفل ویاکتیوں نے اپنے جیون کے مہتوپون کاریوں کو اکیلے پن میں ہی سمپون کیا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اکیلے پن کی شکایت نہیں کی بلکہ اس کا اپیوگ اپنی شکتی اور پریرنہ کے سروت کے روپ میں کیا۔ شروعات میں ہر ویاکتی اکیلا ہی چلتا ہے۔ لوگ اس کی کامیابی اور ججبے کو دیکھ کر بعد میں اس سے جڑتے ہیں۔ اتح اکیلے پن سے ڈرے نہیں بلکہ اسے اپنی شکتی سمجھیں۔ اس کا اپیوگ خود کو وکسط کرنے اور اپنے لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے کریں۔ یہ بات بلکل سچ ہے۔ دنیا میں مدد سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم خود حاصل کرتے ہیں ان کا سواد کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ دوسروں پر نربھر رہ کر ملی سفلتا ہمیشہ احسان کا بوجھ لے کر آتی ہے۔ زندگی کسی کے احسان تلے جینے سے اچھا ہے کہ ہم اکیلے رہ کر خود کے دم پر اپنا نام بنائیں اور اپنی کامیابی حاصل کریں۔ آتم نربھرتا ایک امول یگن ہے۔ یہ ہمیں آتم وشواس اور سوتنترتا کا احساس دلاتا ہے۔ جب ہم اپنے دم پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے یا کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکیلے پن میں رہ کر حاصل کی گئی سفلتا اور بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہماری محنت، لگن اور درڑھ سنکلپ کا یوگدان ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر راستہ آسان نہیں ہوتا۔ ہمیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہی چنوٹیاں ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور ہماری سفلتا کو اور بھی گوروشالی بناتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہار نہ مانیں، اپنے لکشیوں پر دھیان کے اندرت کریں اور خود کے دم پر آگے بڑھتے رہیں۔ آپ سفلتا کے شکھر پر ضرور پہنچیں گے۔ ایک بار کی بات ہے ایک گاو میں کشور نام کا ایک گریب لڑکا رہتا تھا۔ بچپن کھیل کود میں بیٹ گیا، تھوڑا بڑا ہوا تو سرکاری سکول میں پڑھنے لگا۔ جتنا پڑھ سکتا تھا پڑھ لیا۔ اب کشور کا سپنا تھا شہر جا کر پڑھائی کرنا اور ایک بڑا آدمی بننا۔ کشور نے اپنے پتا سے شہر جانے کی اچھا بتائی۔ پتا نے کہا، بیٹا ہماری حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ تمہیں شہر بھیج سکیں۔ لیکن تمہارا سپنا پورا ہوگا، ہم اپنی زمین گروی رکھ کر پیسے اکٹھا کریں گے۔ کشور بھاوق ہو گیا۔ زمین گروی رکھ کر ملے پیسوں سے کشور شہر پہنچ گیا۔ اگلے دن کشور نے ایک بڑے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس کے چہرے پر سپنوں کی چمک تھی۔ لیکن اگلے ہی دن کشور کا اتصاہ تھنڈا پڑ گیا۔ سب ہی بچے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اچھے بیک تھے۔ کشور پرانا شرٹ اور جینز پہنے اکیلا بیٹھا تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ ایسے کپڑے کیوں پہنے ہو؟ اس سوال پر سب ہی ہسنے لگے۔ کشور کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی۔ اس نے ہندی میں پریچے دیا۔ اس بات پر بھی سب نے اس کا مزاک اڑایا۔ کشور ڈر گیا تھا۔ یہیں سے شروع ہوا اکیلے پن کا دوار۔ ایک دن کشور مندر میں رو رہا تھا۔ تب ہی ایک بوڑھے ویکتی نے اس سے پوچھا۔ کشور نے ساری بات بتائی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا تم میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ بوڑھے نے سمجھایا۔ وہاں پانچ لڑکے پڑ رہے ہیں۔ مستی کر رہے ہیں۔ تم اکیلے پڑ رہے ہو۔ تمہاری کشمتہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ دھیان بھی ان سے مضبوط ہے۔ اکیلہ پن ایک ایسی شکتی ہے جس کا اپیوگ کر کے تم مہان بن سکتے ہو۔ یہ تمہیں بھٹکنے سے روکتا ہے۔ بوڑھے کے شبدوں نے کشور کو جھنجوڑ دیا۔ اس نے ہار نہیں مانی۔ مہنت کی اور خوش رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے کشور سپھلتا کی سیڑھیاں چاہنے لگا۔ اس کہانی سے سیکھ ملتی ہے کہ دوست ہو یا نہ ہو اکیلے رہنا سیکھو۔ یہی اصلی خوشی ہے۔ اکیلہ پن ایک ہتھیار ہے جس سے سپنوں کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے آنے والے نئے ویڈیو کا آنند لیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں۔ جائے شریع کرشن